ایزا علی نے جیسا کہ بتایا تھا کہ جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو انہوں نے ٹرائے کیا ہے کہوہ بھی اور بھی کافی اچھی یہ کہوہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹیڈ ہے اس کی انگریڈنٹ سارے میں آگے منشن کر دوں کہ تو آپ ایک دفعہ میری ریکمینڈیشن پر یہ لازمی اس کو ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کیجئے گا بہت یہ امیزنگ کہوہ ہے اور آپ کی جو باڈی ہے اس کو بھی جلد سے سلم ٹرم کر دیتا ہے السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو مائی چینل ویلکم بیک تو انا ادھر ویڈ کلوز کافہ ریسپی جو کہ پاکستانی فیمس ایکٹریس فیزا علی کی ریکمینڈیشن پر میں نے یوز کرنا شروع کی ہے اور مجھے اس کے حیران کنی ریزرٹس ملے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ یہ ریمیڈی کونسی ہے تو ویڈیو فل ووچ کیجئے گا سکپ سکپ کر کے نہ دیکھے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ نے ایک چمچ زیرے کو اپنے پانی میں رات بھر کے لیے بھگو دینا ہے جو زیرہ ہے وہ اپنا کلر چھوڑے گا اور پھر آپ نے مارننگ میں یا جب بھی بنا رہے ہوں گے تو آپ نے زیرے کے ساتھ ہی وہ والا جو پانی ہے سوس پین میں ڈال کے تو آپ نے فلیم آن کر دینی ہے اور پھر اس کے بعد بڑی لائچی اور چھوٹی لائچی کے دو دو دانے ڈال دینے یا تین تین ڈال دین آم با ہلتی ہے تو ویلن گوڈ ہے اگر رو ہلتی بھی ہے تو وہ بھی چلے گی اس کی ایک پینچ ڈال دیں جیسے میں نے ڈال لی گئے تھوڑی سی وہ ڈال دیں ادرک ڈال دیں انٹیبائیٹی کے ہلتی بھی اور ادرک جو ہے وہ بھی آپ کی میٹابولیزم کو بوسٹ کرتا ہے اور فریش پدینہ ہے تو ڈنڈی کے سمیت وہ ڈال دیں اگر نہیں ہے تو ڈرائی بھی چل سکتا ہے ٹھیک ہے اور سیکرٹ اور مین انگریڈنٹ اس کا ہے یہ یہ کافی اور یہ بھی آپ نے بھر بھر کے نہیں ڈال لی ہے آپ کہیں گے کہ ساری گرم چیزیں ہیں تو نو ڈاؤٹ گرم ہیں لیکن ونٹر بھی ہے تو آپ نے ایک موڈرٹ کانٹیٹی میں ساری چیزیں یوز کرنی ہے کافی جو ہے آپ نے دو پنچ یوز کرنی ہے دو چھٹکیاں پھل دی ڈالیں اور اگر آپ کو یہ بھی زیادہ لگ رہی ہے تو آپ پھر ایک چھٹکی ہی ڈالیں ٹھیک ہے بلیک کافی بھی اچھی ہے میں نے اس پہ بھی ایک اچھی ویڈیو بنائی بھی ہے جو کہ ڈاکٹرز کی ریکمینڈی ریمیڈی تھی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی اور بہت سارے لوگوں نے یوز بھی کیا اور ان کو اچھے ریزلٹس بھی ملے ہیں اب ذاتے خود میں نے بھی یوز کی تھی لیکن لوگ کیا کرتے ہیں جی کافی بلیک تی کے جو ہیں بھر بھر کے کپ پیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ پانی پیتے نہیں جس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے موہ آپ لوگوں کا خوشک ہونے لگ جاتا ہے اور پھر وہ آپ کو فائدہ دینے کی بجائے نقصان دیتی ہے تو جب بھی آپ اس طرح کی کوئی ریمیڈی ہربل ریمیڈی یوز کریں تو اپنا پانی کا انٹیک زیادہ کر دیا کریں تو اس لیے اس میں آپ کا جب آپ اپنا ویٹ لوس کرتے ہیں تو آپ کی جو باڈی ہے وہ فیڈ تو لوس کرتی ہے لیکن آپ کی جو سکین اوپر والی ہوتی ہے وہ لٹک جاتی ہے تو اس طرح کی چیزوں سے جب آپ اپنی موڈرڈ کانٹیٹی میں ان کو یوز کریں گے اور پانی کا انٹیک زیادہ کریں گے تو آپ کا جو ماس کہلیں آپ کی سکین کہلیں اسان الفاظ میں جو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے وہ لٹکے گی نہیں وہ آپ کی جو ہے سڈول جسم رہے گا آپ لوگوں کا ٹھیک ہے پروٹین کا انٹیک اپنا زیادہ کیا کریں جب آپ ویٹ لوس پوزیشن میں ہوں تو آپ یہ دیکھیں میں نے اس میں جیسے ہی اس کو سٹرین کیا ہے تو میں نے ہنی ڈال دیا اور ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالا ہے لیمن ڈالا ہے ٹھیک ہے میں لیمن کے جو سیرز ہیں وہ مجھے ڈسٹرپ کریں گے تو میں اگین اس کو سٹرین کروں گی تاکہ اچھے سے میرے سے پیا جائے تو شہد بھی بہت اچھا ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں ڈالنا تو میں اکثر نہیں ڈالتی کیونکہ تو میں ویسے ہی پی جاتی ہوں مجھے نہیں ہوتا ہے کہ میں شہد لازمی ڈالوں اور شہد ڈالنے کے بھی ایک ٹیپ آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کا یہ جو نیم گرم ہو جائے کہوہ تب ڈالیں شہد کیونکہ جتنا نیم گرم کہوہ ہوگا تو آپ کی یہ شہد کے نیوٹرینٹس اتنے آپ کو زیادہ ملیں گے اگر آپ گرم گرم میں ڈال دو کے تو اس کے نیوٹرینٹس وہ کم ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک کسی حکیم نے مجھے بات بتائی تھی تو وہ آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو سٹین کر لیا اور اس کے سیرز بھی میں نے ڈسکارڈ کر دی اب اس کو میں سپ سپ کر کے پی لوں گی تو آپ اگر اس پہ ہیں کہ آپ نے زیادہ اپنا ویٹ کر ڈاؤن کرنا ہے تو آپ دن میں اس کو تین میل کے بعد مطلب بیک فاسٹ اور اپنا لنچ اور ڈینر کے بعد اس کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ونٹرز ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا لیکن میں کہوں گی سیف سیٹ یہ ہے کہ آپ دو دفعہ یوز کر لیں ٹھیک ہے تو ریزلٹس اس کا بھی وہی ملے گا جب آپ اس کو پی ہوگا تو آپ کا کھانا جلدی سے حضم ہو جائے گے جتنے بھی اس کھانے میں وائٹامنز تھے منرلز تھے اور نیوٹرینرز تھے وہ آپ کی باڈی کو مل جائیں گے ٹھیک ہے جو باقی رہ جائے گا وہ تو فلش آؤٹ ہو جائے گا اور یہی اچھا ہے کہ جتنا وہ رہ جائے گا فلش آؤٹ ہو جائے گا تو اتنی ہی آپ کی جو باڈی ہے وہ فیٹ نہیں آئے گا موٹی نہیں ہوگی اور آپ کا جو ہے ویٹ لوس ہو جائے گا آہ ام شور کہ جو میں بتانا چاہ رہی ہوں وہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی تو ایک بات اور آپ لوگ کو بتاتی چلوں کہ آپ لوگ جب ویٹ لوس پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ویٹ لوس کرنا ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہوگا جووسیز بہت زیادہ ہیلڈنگ ہیں وہ ہم لوگ لے لیں اور آپ لوگ بھر بھر کے جووس پینا شروع کر دیتے ہو اس میں کابج نہیں ہوتے ہیں تو آپ لوگ جووس کی بجائے بلینڈر لیں اس میں پانی ڈالیں اپنی کوئی بھی آپ کا فروٹ یا سبزی یا جو بھی آپ بنا رہے ہیں تو اس کی سمودی بنائیں اس کا اچھا سی بلینڈ بنا کے تو اس میں لیمن ڈال کے آپ لوگ پی جائیں تاکہ اس کی جو بھوسی ہے تھوڑی سی وہ بھی آپ اس میں ڈال لو اور آپ کو سارے اس کے بینیفیٹس بھی مل جائیں اور اچھے سے آپ کی بوڈی میں بیچلا جائیں کیونکہ جب آپ لوگ کو ڈریکٹ جوس پیتے ہو تو وہ آپ کی انسولین کو بڑھاتا ہے اور پھر خدا نہ خواستہ جو ڈائبٹیز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو آپ لوگ 6 بجے کے بعد ایک تو فروٹ نہ کھایا کریں اور پیور جوس نہ پیا کریں اس کے اندر تھوڑا سے اس کے کابز بھی اور ساری چیزیں ایڈ کر لیا کریں امید کرتی ہوں کہ جتنی چیزیں میں سمجھانا چاہ رہی تھیں وہ آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوں گی لائک کر دیں جلدی سے جا کے میری ویڈیو